بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج مائی حلال کچن میں موم کی دال بن رہی ہے جی ہاں کیونکہ ہم گوش اور چکن کھا کھا کے بلکل پریشان ہو گئے تھے اور عید بھی گزر چکی ہے تو اس کے بعد دل چاہ رہا تھا کہ کچھ ہلکا پھلکا سا کھایا جائے تو اس لیے آج ہم یہ مزیدار دال بنا رہے ہیں تو بس اب ہم اسی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں دال بنانے کے لیے میں نے ایک کپ موم کی دال کو ایک گھنٹہ پہلے بگو لیا تھا جس میں زیرہ ہے ادرک ہے لونگے کالی مرچے ہیں سابت لال مرچ ہے اس کے علاوہ نمک ہے اور کالی لائچی بھی ہے ان سارے مسالوں کو ہم اپنے تیل میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے ہلکا ہلکا سا بلکل ہلکی آنچ کے اوپر بھوننا ہے ان مسالوں کو تیز بلکل بھی نہیں کرنا ورنہ دال میں بلکل جلاوہ تیز جائے گا اب یہاں پر میں نے ایک چھوٹے سائز کی پیاس کو باریک باریک سلائسز میں کٹ لیا تھا تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے اندر پیاس بھی ایڈ کر دوں گی اب پیاس ایڈ کرنے کے بعد ہم نے پیاس کو بھی ہلکا سا گلابی کلر دینا ہے پیاس پر جب گلابی کلر آ جائے تو اس پوائنٹ پر آپ اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیں تو بس اب ہم اس کے اندر ہاف اٹی سپون کے برابر ہلدی ڈال دیں گے کیونکہ اس دال کے اندر سارا کلر ہی ہلدی کا ہوتا ہے اور اس کا ییلو کلر بہت خوبصورت لگتا ہے تو بس اب ہم اس کے بعد جو ایک کپ دال ہم نے پہلے سے بگو کر رکھی ہوئی تھی ہم سارا مسالہ بھوننے کے بعد اس کے اندر پانی ڈال دنے کے بعد ہم اس کے اندر اس پوائنٹ پر دال بھی ایڈ کر دیں گے اب ہمیں دال کو اچھی طرح سے پکانا ہے اور گلانا ہے جس پوائنٹ پر آپ کو یہ فیل ہو کہ اب دال کے اندر پانی تھوڑا کم ہی رہ گیا ہے تو اس پوائنٹ پر ہم اس کے اندر ادرک ڈال دیں گے اب اس پانی کو آپ نے اچھی طرح سے ڈرائی کرنا ہے اور جب بلکل تھوڑا سا پانی رہ جائے تو ہم اس پوائنٹ پر اپنی دال کو دم پر رکھ دیں گے دم کی آج بلکل ہلکی ہونی چاہیے بہت لو فلیم پر آپ اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں اور بس جب ہم نے ڈھکنا کھولا تو یہ دال بلکل ریڈی تھی یہ دال گرمیوں کی دوپہر میں بہت مزیدار لگتی ہے آپ اس کو ہری چٹنی، اچار، دہی یا پھر صلاة کے ساتھ سرف کریں اور گھر کی گرم چپاتی ہو یا پھر بزار کی روٹی ہر طرح سے یہ دال بہت مزیدار لگتی ہے یہ میری فیملی کی ایک بہت یونیک ریسپی ہے جس کو ہم سب بہت انجوائی کرتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اور اپنا فیڈ بیک ہمیں کومنٹ سیکشن میں دینا مت بھولیں ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے